اسلام علیکم کیا اللہ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاگ ویلکم ٹو دو شو موسم کے حوالے سے موسم کی تازہ خبر اور عام پہلے تو بتا دیں ابھی بھی میں ہمارے اور صاحب بھی تھے عام سمجھ میں نہیں آ رہے بلکل کھٹے ہیں بے زائقہ ہیں خجبونی ہیں اور مارکٹ میں دبا دب آئے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویدر چینجز ہوئی اس کی وجہ سے کچھ ابھی آنکہ یہ پیک سیزن اب آ چکا ہے اور جس میں لنگڑا سندری آ سرولی یہ تین آم لیکن پتہ نہیں کیا ٹیسٹ کا معاملہ ہوا ہے پتہ نہیں اور شہروں کے خبر اگر کسی کو ہے تو ذرا بتائیے کہ کراچی میں تو یہ آل آت ہے تو باقی موسم کے حوالے سے دوبارہ آپ کو ایک ریکویسٹ کریں گے چھوٹی سی کے جو آہ چڑیا وغیرہ ہیں ان کو پانی بر کے رکھیں بہت بلی یہ ہمارے گھر میں بلی بچاری کو چار پانچ بچے دیا زبان سے نکلی ہوئی تھی پانی پینے کو نہیں ہے وہ میں بھی بتا ہوں کنکریٹ جنگل میں رہ رہے ہیں پانی پینے کا مطلب میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو میں حیران تھے کہ چڑیا اگر اڑ کے جا رہی ہے تو اس کو ایک کوئی تین چار کلومیٹر مجھے نہیں آئی مجھے نہیں لگتا کہ کئی سے اس کو ایک کترہ پانی بھی مل سکتا ہے پورا بیلڈنگیں کھڑی ہوئی ساری تو بیربانی فرما کہ پیالا بر کے رکھ دیجئے چڑیا پیلے بلی آ رہی ہے اس کو تھوڑا کھلانے کو دے دے بہت برا حال ہے بے زبان جانور ہے ان کی اللہ آپ کو اس کا حجر دے گا انشاءاللہ آج کی ہماری ریسیپی کچھ دنوں پہلے میں نے چنہ سموسا بنایا تھا پنجاب کا بڑا ٹیپیکل سٹائل آج اس کا ایک اور ورجن جو میں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا اینڈیا میں بڑا مشہور ہے وہ ہے کڑی سموسا اور کڑی ویسی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت لوگوں کو پسند ہے تو سموسا کی ریسیپی بھی آج چینج کیے اور کڑی بنے کی ساتھ میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی مزی کی چٹنی ہے ٹومیٹو گارلک ٹومیٹو چٹنی جو آپ آم کھانوں کے ساتھ بھی بنا سکتے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوگی فریج میں آرام سے آپ کے ایک ڈیڑھ مہینہ چلے گی اور ساتھ میں ہم موسم کے حوالے سے ایک شیخ بھی بنا رہے ہیں ملک شیخ ہے پیچ کا آلو اور ساتھ میں سیزن کی چیری آگے چیری کے حوالے سے ذہن میں رکھے گا جن لوگوں کو جوڑوں کے امراض ہیں جس میں آرثرائٹس یا کسی بھی قسم کے چیری دوائی کی طرح ہے بہت فائدہ مند ہے ٹن والی نہیں فریش آج کل سیزن آئے ہوئے تھوڑی سی بھی اگر آپ مٹھی بار کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف جو ہے اس کو کافی حد تک ریلیوز دیتا ہے چیری بہت مشہور ہے اس حوالے سے تو یہ سیزن آئے ہوئے اس کو جتنا استعمال کر سکیں تھوڑا سے کھا لیں بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت کونڈیٹی ابھی کراچی میں ڈھائی سو روپے پاو ہے ہزار روپے کیجی ہے لیکن یہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کا پیک سیزن میرا خان میں پانچ دس دن کے اندر پانچ سات دن کے اندر ابھی میں نے دیکھی ہیں تھوڑی سی کھٹی ہیں لیکن فائدہ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم کڑی کی طرف اور کڑی کا مکس مناتے ہیں یہاں پہ پین لے لیا یہ کڑی کی ریسیپی بلکل ڈیفرنٹ ہے انڈین سائل کی ہے اور مجھے اچھی لگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں سب سے پہلے ایک پین لے لیا اس میں ہم شامل کریں گے ایک تیہائی کپ کوکنگ آئل اور اس کے بعد تھوڑا سا جیسی آئل گرم ہوتا ہے پھر اس کے مزید کام کی طرف آن دیں اندر مین ٹائم آلو کے جو سموسے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کلو آلو لیا بوائل کر لیا مکمل طور پر ہری مرچیں تین سے چار ردد اور اس میں لال مرچ نہیں پڑ رہی تو آپ ہری مرچوں کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنا سپائسی کرنا ہے جو آج کل کراچی مہری مرچیں مل رہے ہیں وہ کافی سپائسی ہیں تین چار کافی ہیں اس کے لئے دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا کٹاوا دو کھانے کے چمچ سفیز زیرا کٹاوا دو کھانے کے چمچ آمچور پاوڈر اور ایک چاہے کے چمچ نمک یہ اس کی ٹوٹل آلو کے سموسے کی فیلنگ ہے ایک کلو آلو دو دو کھانے کے چمچ جس میں سوکھا دنیا سفیز زیرا آمچور پاوڈر اور ایک چاہے کے چمچ نمک اور تین سے چار اردت ہری مرچے لال مرچے اس میں شامل نہیں ہیں جو تیکھا پانے ہیں وہ ہم سف ہری مرچوں سے اس کو دے رہے ہیں اب سمپلی اس کو پور کمل طور پر میش کر لینا ہے بس یہ اس کی فیلنگ تیار ہو گئی اور یہ ڈیفرنٹ فیلنگ ہے پہلے ہم نے فیلنگ بنائی تھی اس سے کافی مختلف ہے اور زائکے کے حوالے سے بہت ڈیفرنٹ اور زائکے میں بہترین بھی آلو کے سموسے بنانا پہلے ہم بھی جب کبھی بناتے تھے مجھے لگتا تھا بہت مشکل کام لیکن بہت آسان کام ہوگی یہ فیلنگ کو پکانا نہیں ہے اس کو سمپلی آپ نے اس طرح گون دینا ہے بس جیسی یہ تیار ہو گئی اور اس کو بالکل میش کر لینا ہے آلو کے جو بڑے بڑے پیسز ہیں وہ بھی بالکل نظر نہ آئے بالکل پیش سا بن جائے آم طور پہ آلو کی جو سموسے ہیں اس کی جو فیلنگ ہم لوگ بناتے ہیں تو اس میں آلو جو ہے وہ تھوڑے چنکی پیسز میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو مکمل طور پہ گوند رہے ہیں تاکہ تھوڑے سے بڑے جوالو ہیں وہ بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے فیلنگ اس کی تیار ہو گئی اس کو ایک طرف کرتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ہماری کڑی کی طرف اور کڑی میں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک کھانے کے چمچ رائی سابت اور اس کے بعد کڑی پتہ یہ اگر مل جاتا ہے یا زائقے میں آپ کو پسند ہے تو بہت اچھا ہے اس کا زائقہ آتا ہے اور دس سے بارہ پتے سے وہ شامل کر دیئے ہلکا اس کو کڑکڑائیں گے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے لال مرچے حسبے برداشت ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ اگر آپ کیوں ڈیڑھ چاہے کا چمچ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ہلدی پاورڈر دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا کوٹا ہوا بھنا ہوا ایک چاہے کا چمچ اس میں کالا نمک ہے ایک چاہے کا چمچ سفید نمک اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ آمچور پاورڈر اس میں بھی رہے ہیں اب اس میں ڈال رہے ہیں ایک پاؤ بیسن ریسیپی کارڈ میں غلطی سے میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا ایک آدھا کلو بیسن لکھ دیا ہے بیسن کی مقدار کم کر لی جائے گا ایک پاؤ اور چولہ میں نے کر دیا ہے بند تاکہ مسالہ نہ جلے سمپلی اس کو پہلے مکس کیا اور اب اس کی ہوگی بنائی اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کرے چولہ میں نے اسے بند کر دیا کہ مسالے جو شامل کیے وہ جل نہ جائیں اب چولہ آن کر دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تھوڑی سی اوائل کی مقدار میں نے ایک تہائی کپ رکھی ہے اگر آپ تھوڑی سی بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اس کو جب تک بنائیں گے آدھا کلو دھائی شامل کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ ایک عدد بول لے لیا اور آدھا کلو دھائی میں یہ آدھا کلو دھائی آگیا اس میں میں شامل کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیل لیٹر پانی اور اس کو خوب اچھی طریقے سے بھیٹھنا ہے بالکل اس کی پتلی لسی بنانی ہے ساتھ میں رکھے گا اس کو آپ نے بھنتے رہنا ہے یہ مسالہ جلے اس کو بنائی اچھی طریقے سے کرنا ہے یہ تقریباً سمجھنے چھ سات منٹ تک کم سے کم اس کو آپ نے بھننا ہے مین کام اس کا یہی ہے ایک دفعہ اس کی بنائی اچھی طریقے سے ہو گئی پھر اس کا زائقہ بہت بہترین ہو جائے گا لیکن بیسن کچھا نہ ہو تو اسی وجہ سے اس کی بنائی اور ساتھ میں مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی ہو رہی ہے یہ تھوڑا ستھرہ کڑی بنانے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے ساتھ میں دھائی ہم نے لے لیا آج کل تو اتنا کھٹا آ رہا ہے کہ میرے خاند میں دکان سے آپ لینے جائے ہیں میٹھا دہی لے کے آگے گھر راستے آنے آنے تک یہ کھٹا ہو چکا ہو گا اس کو پہلے چی طریقے سے پھینٹنا ہے بلکل اس میں ٹکڑے جو دہی کے نظر نہ آئے بلکل لسی بنائی ہے ان دے مین ٹائم یہاں پہ آپس آ جاتے ہیں اور اس کو بھونتے جاتے ہیں اور ہینڈ بلینڈر یہاں پہ میرے خاندوں پڑا ہے میں دیکھ لوں شاید کہا گیا سوری اس سے نیچے یہ یہاں یہاں جندہ آفاد بہترین ہو گیا گوڈ تینکیو اچھے جی چولے میں نے اس کا کر دیا تھا بن تاکہ جلے نہیں اور میرے حساب سے اس کی روشٹنگ ہوگی لیکن اس کو پیس لسی بنانا بہت ضروری ہے بلکل اس میں ٹکڑے نظر نہ آئے تو دہی ابھی تک اس میں گھولا نہیں سی طریقے سے میں نے ہنڈ بلینڈر لے لیا اور اس کو کو چھے طریقے سے خرنٹ رہی کی ہے لیکن کو لسی بنانی ہے پرابر بچھے ٹکڑے بچھے تیار ہو گی لسی اب ہم نے سمپلی اس میں شامل کرنی ہے اور اس کو مکس کریں گے یہ ساری لسی اس میں شامل کر دی مکس کیا اچھی طریقے سے وش سے مشکریں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور ایک چھوٹی سی بریگ بھی آگیا بریگ پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے چولا میں اب اس کا کر رہا ہوں اور اس کو ہم پھیٹتے جائیں گے یہ گاڑا ہوتا جائے گا پانی اس میں شامل کرتے جائیں گے زین میں رکھے گا پانی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں ابھی پانی اس میں بہت کم ہے جیسی اوبال آئے گا یہ بیسن گاڑا ہونے شروع جائے گا آپ نے اس کے حساب سے پانی اس میں شامل کرتے جانا ہے اور ہم ایک چھوٹی چی بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں تو کڑی پکی رہے ہوگی اس کے مجید کام کی طرف آئیں گے کہنے جائے گا بھی رٹ پائیں گے کڑی سموسہ چاٹ اجزا کڑی کے لیے دہی آدھا کلو بیسن آدھا کلو چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کلدی پاورڈر ڈیل چاہ کا چمچہ تیل ایک تہائی کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے مسترڈ سیٹس ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے بارہ سے پندرہ آدھا پوشک دھنیا کرشت دو کھانے کی چمچے سموسے کی دو کے لیے میدہ آدھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ گھی آدھا کپ سموسے کی فیلنگ کے لیے ابلے آلو آدھا کلو ہری میرچ سلائسٹ چار ادھا آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ مطر ایک کپ زیرہ دو کھانے کی چمچے پوشک دھنیا دو کھانے کی چمچے گارلک ٹومیٹو چٹنی کے لیے لیسن دو کھانے کی چمچے چھلے ٹیماتر چار ادھا نمک ایک چاہ کا چمچہ کشمیری مرچ دو ادھا املی کا پیس ٹادھا کپ سابت لال مرچ آٹھ ادھا ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں کڑی اچھا کڑی کے بہت سارے طریقے ہیں میں نے جو طریقہ دیکھا مجھے کوئی انڈین ریسیپی دی بہت یہ سویٹ فوڈ میں بہت مشہور انڈیا میں کڑی سموسا اور یہ کڑی بن گئی کڑی کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ تھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دو ایک تیہی کپ ہم نے کوکنگ آئل لیا اس میں ہم نے سامل کیا ایک کھانے کا چمچ سابو ترائی جس کو مسترڈ سیٹ کہتے ہیں ساتھ میں دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا دو کھانے کے چمچ سفید زیرہ ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچ مرچیں اور ڈیرڈ چائے کا چمچ اس میں ہلدی آپ دو چائے کا چمچ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے ایک پاؤ اس میں بیسن ہے ریسیپی کارڈ میں دیا اور اس میں تقریباً دو سے ڈھائی تین لیٹر پانی یہ بھی تک جا چکا ہے گالا پان اپنی ساپ سے دیکھ لیجئے گا کوئی بلکل اس کو پتلا پسند کرتا ہے کوئی سوڑا تک پسند کرتا ہے پانی اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد شامل ہوتا جائے گا اور دوسرا کھٹا سے اس کی چیک کر لیجئے گا اگر دئی زیادہ کھٹا نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا سرکا شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا کوئی چار پانچ کھانے کے چھرکا شامل کیا کیونکہ مکس ہونے کے بعد ہاں کڑی پتے بھی شامل کیا سوری دس سے بارہ اور اس کے بعد اس کو دیمی آج پکنے چھوڑ دیں گے پندرہ بیس منٹ پکے گا کڑی ہماری ہو جائے گی تیار اس کا گاڑا پان اپنی ساپ سے دیکھ لیجئے گا جیسے آپ کو پسند ہو یہ کڑی ہو گئی اب آجاتے ہیں اس کی گارلک ٹومیٹو چھٹنی کی طرف آٹھ سے دس چھے سے آٹھ جوے لیجن ثابت دو آدھٹ ٹومیٹر جس کو ہم نے بوائل کر اس کا چھلکہ اتار لیا تھا دو سے تین آدھٹ تلہار مرچے اس کو دیگی یا کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں چھے آٹھ سے دس آدھٹ گول لال مرچے آدھا کپ اس میں امڈی کا گودہ اور ایک چائے کا چمچ نمک اور ساتھ میں تقریباً کوئی آدھا لیٹر پانی آ جائے گا بس اس کے بعد اس کو چولہ آن کریں گے اوبال آئے گا دی میں آنچ میں پکنے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ تک پکے گا اس کے بعد یہ چھٹنی کو ہم گرائنڈ کر لیں گے گاڑا بند دیکھ لی جائے گا اپنی حساب سے نمک بھی اینڈ میں ایجزس کریں گے نمک ابھی ہم نے تھوڑا سا کم رکھا ہوا ہے کڑیاں پکری یہاں پر کمارٹر اور اس کی چھٹنی یہ سموسے کی فیلنگ کے حالے سے بتا دوں آپ کو ایک کلومنے آلو لیا آج کل عجیب سے آرہے ایسے ہیں کہ پکا رہے ہیں کڑک ہے اور تھوڑی دیر بعد اوپر سے پکنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے سخت رہ جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا چین ہو ہوگا اور میٹھے ہیں تھوڑے سے اینیویس یہ آپ کو تھوڑی انفرمیشن سے دے رہا ہوں کہ جب آلو پکا رہے ہوں تو کراچی میں آلو میں رہا ہوں پاکستان میں سارے میں ایک ہی جیسے آلو جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا زہن میں رکھ لی جائے گا کہ اوپر سے ٹوپنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک کل آلو ہم نے مکمل طور پکا لیا دو کھانے کے چمچ آمچور پاورڈر ایک چاہ کے چمچ نمک دو دو کھانے کے چمچ سوکہ دنیا سفیز زیرا اور تین سے چار در ہری مرچے سلائس کر کے لال مرچے اس میں شامل لیے اور اس کے پیسٹ کو ہم نے مکمل طور پر ایسے مکس کرنا ہے کہ بلکل پیسٹ فائن پیسٹ بن جائے اچھا با جاتے ہیں اس کے دو کی طرف یہ دو جو ہم نے سموسے کا دو ہوتا ہے اس پر اگر آپ ریسیپی گارڈ میں دیکھیں تو آدھا کلو میدہ ہے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے سفیز زیرا شامل کیا ایک چاہے کچھا مچ نماغ اس کی اس طرح کی روٹیاں بنانی ہیں لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ روٹی کو بہت زیادہ تھک نہیں بنانا ہے پتلا کر لیں جتنا پتلا کر سکیں اتنا بہتر سموسے بنیں گا اثر وائز یہ تھک سموسے ہوں گے اس کی جو روٹی ہے تھوڑی پتلی ہونی چاہیے اس کو ہم نے کام یہ کرنا ہے مسٹر عبداللہ نائف چھوڑی آجا پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بہت سمپل طریقہ سموسے بنانے کا اچھے جی اس کو تھوڑی تھوڑی دیواز مکس کرتے جائیں گے اور پہلے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے وسک سے پھینٹا ہے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں بیسن کی وہ نہ بنیں یہ چھٹنی کو بھی بائل آ گیا اس میں چار ادر ٹیمارٹر دو سے تین ادر کشمیری مرچ آٹھ سے دس ادر گول لال مرچ چھے ساٹھ سے دس جوے لیسن ثابت آدھا کپ اس میں ہم نے املی کا گودا اور ایک چاہ کا چمچ نمک آدھے لیٹر پانی شامل گیا ہے بوائل آ گیا اب اس کی آج میں دیمی کر رہا ہوں پندرہ منٹ تک پکائیں گے پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو ہماری چھٹنی ہو جائے گی تیار اور آ جاتے ہیں یہ روٹی ہم نے بیلنی ہے جن میں رکھے گے اس میں صرف گھی شامل ہے میدہ نمک اور صفیہ زیرہ بس پانی اس میں شامل نہیں کرنا ہے اور یہ گھی سے گوندا جاتا ہے اس ٹائپ کی اس کی روٹی بنتی ہے اور تھوڑی پتلی کیجئے گا اب اس کو ہم نے سمپلی چینٹر میں سے ہاف کرنا اس طریقے سے اور یہ روٹی لی طریقہ کار اس کا بہت سمپل ہلکا سا اس جگہ پہ پانی لگایا اور اس کے پہلے کون بنا لیے اور ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا دبا دیں تاکہ یہ سیل ہو جائے اس کے بعد یہ کون بن گیا اور اس میں تقریبا یہ چھوٹے سموسے بنیں گے بڑے سائز کے نہیں آپ چاہیں تو اس کی روٹی بڑی بنا لیں اور بڑے سائز کی تھوڑی ڈیفرنٹ سموسے ہیں سائز میں چھوٹے اور فلنگ جو ہے جہن میں رکھے گا بلکل پیشٹرم نے بنا لیا دیکھیں آپ کہ اس میں جو علو تھا اس کو ہم نے بلکل میش کر لیا عام طور پر جو علو کی سموسوں میں آلو ہوتا ہے وہ تھوڑے ذرا چنگی ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں نہیں یہ آپ نے سمپل اس کو سیل کیا اس کے بعد پانی لگایا تھوڑا سا اور پھر اس کو آپ نے اس طریقے سے دبا دیا یہ چھوٹے سائز کے سموسے بن گئے ان سموسوں کا فریز کر سکتے ہیں فریزر میں آرام سے آپ کے ڈیٹھ دو مینہ چلے گا لیکن کلنگ ریپ کر لی جائے گا تاکہ ڈرائے نہ ہو ایک ایک کر کے سموسے بناتے جاتے ہیں اور روٹی ذہن میں رکھے گا اس کی تھوڑی سی جتنی پتلی آپ بنا لیں اتنی بہتر بنے گی اس کو پھر دوبارہ تھوڑا سا پانی لگایا اس کو پریس کر دیں کوئی انڈے وغیرہ کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی پانی سے ہی یہ پراپر طریقے سے سیل ہو جاتا ہے بس اس کو تھوڑا ہاتھ سے دبا دیں اور یہ لیے مکس اور مکس جو ڈالیں تو تھوڑا سا ذرا اتنا رکھے گا بہت بر بھی نیازے اور ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا دبا دیں انگلی سے یہ جگہ بن گئی اس کو پانی لگایا اور یہ ہو گئے سموسے تیار تو یہ بیسیکلی بی بی سموساز ہیں جو چھوٹے سموسے ہوتے ہیں ایک تو بڑے سموسے ہوتے ہیں آلو کی یہ تھوڑے سے سائز میں ہم نے چھوٹے رکھے ہیں بچے ذہن میں رکھے گا اس کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے دبا دیں تاکہ ڈی فرائن کے دوران یہ کھلینا ساری چیزیں جو شامل کی تھی وہ گھل جائے اس کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور آمچور پاورڈ بھی ڈالا ہے تھوڑا سم نے اس کو کھٹا کیا کھانے کے چمس سے اور اور آل کھٹاس جب یہ اب اس میں میں مزید پانی شامل نہیں کروں گا جو گالا پن میں چاہ رہا ہوں وہ آگے اس کا اب ہم نے صرف اس کا آخر میں نمک سیٹ کریں گے اور کھٹاس اگر کم لگے آپ کو تو اس میں سمپل تھوڑا سا سرکا شامل کر دیں یہ آگئی روٹیاں ایک کے اوپر ایک لگ دیتے ہیں اور اس کو کاٹتے جاتے ہیں بس ایک ایک کر کے روٹی لی اور اس کو سیل کرتے گئے اور ایک چھوڑی سی بریک بھی آگئی ہے ہم جب تک یہ سموسے بنا رہے ہیں پھر باقی کام اس کا سارا ریڈی ایس سموسوں کو ڈی فرائی کرنا اور پھر ہمارا بہت ہی مزے گا اس سیزن کا جو آج کل گرمی پڑ رہی ہے اس کے حوالے سے شرمت ملک شیئک ہے کہنے جائے گا کڑی سموسہ چاٹ اجزا کڑی کے لیے دہی آدھا کلو بیسان آدھا کلو چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کلدی پاورڈر ڈیل چاہ کا چمچہ تیل ایک تہائی کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے مسترڈ سیٹس ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے بارہ سے پندرہ آدھا پوشک دھنیا کرشت دو کھانے کی چمچے سموسے کی دو کے لیے میدہ آدھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ گھی آدھا کپ سموسے کی فیلنگ کے لیے اُبھلے آلو آدھا کلو ہری میرچ سلائسٹ چار ادھا آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ مطر ایک کپ زیرہ دو کھانے کی چمچے پوشک دھنیا دو کھانے کی چمچے گارلک ٹرمیٹو چٹنی کے لیے لیسن دو کھانے کی چمچے چھلے ٹی مارٹر چار ادھا نمک ایک چاہ کا چمچہ کشمیری میرچ دو ادھا سملی کا پیسٹ آدھا کپ سابت لال میرچ آٹھ ادھا ویلکم بیک آج ہم بنا رہے کڑی سموسے چاٹ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم آجاتے ہیں اس کے ڈو کی طرف جو ہم نے بنایا ہے سموسے کا بہت سمپل آدھا کلو میدہ ایک کھانے کے چمچ سفیز زیرہ اور تقریباً آدھا کپ کٹنگ اور گھی اور گھی کے ساتھ صحیح بنتا ہے آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں گھی میں اس کے صحیح یہ ٹیکچر آتا ہے ایک چاہ کا چمچ نمک اس کو اچھی طریقے سے گوندا پانی شامل نہیں کیا ہے اور اس کے بعد گوندنے کے بعد اس کی روٹی کوشش کریں جتنی پتلی بنا سکیں تو کرسپی کرنچی سموں سے بنیں گے اثروائز اس کا ڈو موٹا ہوگا یہ اس کی روٹی بنا کہ ہم نے ایک روٹی کو بنا کے حاف کر لیا اور حاف کے اندر یہ فلنگ بنا لی فلنگ میں ہم نے ایک کلو آلو آلو کو ہم نے بلکل پیسٹ بنا لیا بوائل کرنے کے بعد پکانا نہیں ہے آلو پکانے کے بعد لے کے آگے اور اس کے بعد ہم نے جو مکس بنایا وہ اپنے پکایا ہے نہیں دو کھانے کے چمچ امچور پوٹر دو دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا سفیزیرہ ایک چاہ کے چمچ نمک اور ساتھ میں تین سے چار عدد ہری مرچے سلائس کر کے اور اس کے بعد یہ بنانے کے بعد یہ ذہن میں رکھے گا اس کی جو کون یہ جو نوک ہے یہ اور اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لیں یہ آئل میں فرائنگ کے دوران یہ کھل سکتا ہے اچھا دوسرا کام اس کا آئل کا درجہ آرہت یہ بلکل دھیمی آنچہ پکے گا آٹھ سے دس منٹ تک پکے گا ذہن میں رکھے گا اس پہ پہلے اگر آپ نے نکال لیا تو یہ کرسپی کرنچی نہیں بنیں گے اچھا اسی سموسوں کو آپ ایسی بنا کے فریز کر سکتے ہیں فور اپ ٹو گوڈ کوئی پندرہ بیس دن تک فروزن رہ سکتے ہیں نکال رہا رفروز کیا اور یہ آئل کا درجہ آرہت میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بس ابھی میں نے چولہ اس کا بلکہ بند کر دیا اسی وجہ سے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سے زیادہ گرم ہے تو میں اس میں سارے علو شامل سموسے شامل کر رہا ہوں چولہ بندی رکھوں گا تھوڑی دیر بعد اس کی میں آنچ کھولوں گا آٹھ سے دس منٹ تک پکیں گے اگر آپ سے اس سے پہلے نکالے تو وہ کرسپی کرچی جو بزار میں ملنے والے سموسے ہیں اس جیسے نہیں ہوگا اچھا بزار میں ملنے والے جو سموسے ہیں میں اس کے خاص طور پر خلاف اس میں جیسے ہوں کہ جس قسم کے تیل میں وہ فرائے ہوتے ہیں دوسرا وہ تیل بار بار فرائے ہونے کے بعد اور وہ گھی وہ فرائے ہونے کے بعد اس میں ٹرینس فیٹی ایسٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں جو دل کے صحت کے لئے انتہائی نقصان دیں ہیں دل کی بیماریاں آج کل بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اس کی وجوہات میں سب سے بڑی چیز تو ایک تو سٹریس ہمارے یہاں پر ریشانی ظاہری بات ہے پیننشل حالات اور یہ بہت ساری مہنگائی اور اور آل چیزیں تو ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی سموکنگ کر رہا ہے تو وہ بھی ساتھ میں ایڈٹ نقصان ہے تیس طرح پھر ہمارے کھانے اور کھانوں کی وجہ سے دل کے امراض بہت بڑھ رہے ہیں جس میں بازار کے کھانے اور خاص طور پر ایسے فرائیڈ فوڈز جو بیسکلی آئل یا گھی سے بانتے ہیں جو بار بار فرائی ہوتا ہے گھی وہ نقصاندے سابت ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کھانے آپ کے لئے شوہ میں لے کے آجائے یہ لے جائے اب اس کے آنچ میں کھول دی اور اس کو بلکل آرام سے دیمی آنچ پہ اس سے پہلے مارسط کولن ہیں عزمہ لاہور سے ان سے باز کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سیر جی والی اسلام کیا لے آپ کے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھا خیریت حکم جی حکم تو آپ سے گزارش ایک دو فربائشے کی ہوئی تھی وہ اب آپ روزے کے عیدید کے بعد اب آپ لوگ بتائیں گے نہیں نہیں بتائیے حکم کیجے ایک آئیس سویم آس سے کہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پنیر بنانے کی آپ کو ترکیت کا ہی دونوں میں اصل میں ہمارا پورا مہینہ یہ آگیا جو ابھی کمیگ منت ہے یہ ہمارا پورا صبحوں کے حوالے سے پنجاب کے پی بلوستان اور سندھ کے ساری ریسی پیز آ رہی ہیں اس میں شاید ایڈجسمنٹ نہ کر سکے آج کے دن اگر آپ مجھے کل فون آج دیتا رہا تو میں آج ڈال دیتا رہا اس بی سے میں نے آپ یقین میں نے بہت ٹرائی کی ہے مجھے معلوم تھا کہ آپ نے یہ کمچون سے یہ اناؤسمنٹ کی ہوئی ہے تو میں نے بہت کوشش کر رہی تھے آج دو تین دن ہو گئے میں ایڈجسمنٹ کنی دنوں میں اگر آپ بتا دیں گے چلیں کوئی بات میں کرتا ہوں اس کا میرے ساتھ مسئلہ ہوا آئس کریم میں نے رکھنی تھی میرے آئس کریم کو مشین خراب ہو گئی ہاں کوئی نظر لگ گئی بڑے لوگوں کی نظریتی خیر اس کو ٹھیک کرواتا ہوں پھر لے کے آتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں پھر ایک بات بتا دیں کہ جو آئس کریم میں آپ لوگ کریم ڈالتے ہیں یہ کون سی والی کریم ہے جو کےک خواہوں آپ کا کالی ملی اور ہم آپ کے لئے بنانی سکے لیکن دیفنیٹلی انشاءاللہ بنے گا میرے آئس کریم مشین بھی احسن میں میرے احرادہ تھا موسم ایسا آیا میں نے کہا آئس کریم مشین ٹھیک کروں وہ بھی ٹیکنیکل مشین ٹیپ کی ہے بندے سے بنوائی تھی لازٹ اس نے اور کچھ کبالہ نکال دیا اینیوی کرتا ہوں اس کو کریم اس میں گھر کی جو پلائی یہ سب سے بیسٹ ہے نمبر ون ادروائی ٹیٹر پہ کی کریم بیچ میں چلے گی ہاں دوسری جو کریم ہے جو نون ڈیری کریم جو بیسیکلی آج کل آپ دیکھتے ہم لوگ بہت زیادہ آئسنگ کے لئے وہ نہیں فریش کریم ہو تو بہترین ہے سب سے بیسٹ یا گھر میں جو دودھ کے اوپر بہلائی سب سے بہترین ہو اس کے بعد دوسری اور تیسرے کے بعد آپ ٹیٹر پہ کی کریم بھی استعمال کر سکتے نو شو آج آج سموسوں کو آسطہ گھوماتے جائیں گے آنچ میں نے بلکل دھیمی رکھی میں آپ بتائے گے بلکل دھیمی آنچ پکے گا تیز آنچ پکایا کلر اس کا بہت دار کھا جائے گا اور یہ کڑک نہیں بنیں گے آج ہم آجاتے ہیں یہاں پر ٹیماتر اور لیسن کی چٹنی آٹھ سے دس جو لیسن تھا چار دینی ٹیماتر دو عدد کشمیری مرچ آٹھ سے دس گول لال مرچ آدھے کپ امیلی کھوڈا تھا اس میں اور ایک چاہے چمچ نمک اب ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور بلینڈر میں بھی ڈال کے کر سکتے ہیں اوڈر ویسن بیسن طریقہ اس کا یہ ہینڈ بلینڈر ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے بلکل فائن پیس بنانا ہے اور پیس بنانے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہوگا اور اس میں ٹیماتر وغیرہ تھوڑا سا اچھی طریقے سے بلینڈ ہو جائے گا لیکن اس کی پیسائی پہلی اچھی طریقے سے کرنا ہے سب کچھ بے الکل سموت پیس بن جانا چہیے یہ چھٹنی ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے کڑی سموسا چاٹ میں لیکن یہ چھٹنی آپ رکھ سکتے ہیں فرج میں آرام سے آپ کا مہینہ ڈیڈ مہینہ نکالے کے خرابی ہوگی یہ پاکستانی تھانوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا کومیلیشن بنے گا اور ٹیسٹ بلا اچھا ہے اس کو پیستے گئے کوئی بھی چیز میں ثابت نظر نہ آئے جس میں خاص طور پر لیسن گول لال مرچیں اور کشمیری مرچ پیستے گئے پھر پانچ چار پانچ منٹر پکائیں گے تھوڑا سے گاڑا ہو جائے گا اور ٹھماٹر جو ثابت تھا اس کا اس سے پہلے اگر فرائے ہو گئے تو پھر کلک نہیں بنیں گے بلکل دیمی آنچ میں اس کو پکنے چھوڑ دینا ہے چلے یہ اس کی پسائی ہو گئی کمپلیٹ اس کو میں واپس چھوڑے پر کروں تھوڑا سے پکائیں گے اس کو اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں تو یہ سموسوں کا بیچ ہو چکا ہوگا فرائے اس کے بعد مزید سموسے شامل کرتے ہیں کہنے جائے کہ کڑی سموسا چاٹ اجزا کڑی کے لیے دہی آدھا کلو بیسان آدھا کلو چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ پلدی پاورڈر ڈیل چایا کا چمچہ تیل ایک تہائی کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالا نمک ایک چایا کا چمچہ آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے مسترڈ سیٹس ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے بارہ سے پندرہ آدھا پوشک دھنیا کرش دو کھانے کی چمچے سموسے کی دو کے لیے میدہ آدھا کلو نمک ایک چایا کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ گھی آدھا کپ سموسے کی فیلنگ کے لیے ابلے آلو آدھا کلو ہری میرچ سلائسٹ چار آدھا آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے نمک ایک چایا کا چمچہ مطر ایک کپ زیرہ دو کھانی کی چمچے، پشک دھنیا دو کھانی کی چمچے، گارلیک ٹومیٹو چٹنی کے لیے لیسن دو کھانی کی چمچے، چھلے ٹیماتر چار ادد، نمک ایک چاہ کا چمچہ، کشمیری مرچ دو ادد، سملی کا پیسٹ آدھا کپ، سابت لال مرچ آٹھ ادد لیجی آپس آگئے ساموسے آٹھ سے دس منٹ ذہن میں رکھے گا بلکل دیمی آنچ میں آنچ پھر آپ کو دکھا دوں یہ میں نے اس پر ساتھ بڑے ایکسپیرمنٹ کی ہیں اور یہ والے ایکسپیرمنٹ جو ہے کامیاب رہا ہے کہ اس کے آنچ دیکھ لیں بچیس آنچ پھر پکے گا آٹھ سے دس منٹ پکے گا یا سات آٹھ منٹ پکے لیکن اس سے کم آپ نے ہی نہیں پکانی تو ہوگا کیا اس کا جو دو ہے، کلر تیز آ چکا ہوگا اندر سے جو کرسپی کرنچی آپ کو بازار کے میں ساموسے ملتے ہیں اور اس کی روٹی جتنی پتلی بنا سکے جتنی سے مراد بہت موٹی نہ ہو بلکل اناسپ تھکنس ہو ادر ویس بہت موٹی کے دو پر اس کی جو ڈو ہے وہ آپ کو ڈو زیادہ فیل ہوگا اور یہ پکریں آرام آرام سے اس کو تین چار منٹ اور لگن اس ساموسے نکال لی ہے ہماری کڑی بھی تیار ہے ساتھ میں ٹیماٹر کی چٹنی جو بنائی تھی وہ بھی تیار ہے اور ہمارا خاص طور پر موسم کے حوالے سے زبردست قسم کا ملک شیک پیچ ملک شیک آلو ابھی بھی سیزن میں اس کا بہت اچھا آلو آنا چھروح ہوگا وہ ہے سوات کا اس کی میں کو نشانی بتا دوں ایک تو آلو جو ہوتے ہیں سوات کا جو آلو ہے وہ ہے سائز میں بڑا ہے دوسرا اس کو آپ کٹیں گے تو اس کا جو جو توڑھ لی ہے نا وہ صاف نکال آئے گی یہ اس کے نشانی ہے جو دوسرا ہے جو دوسرے علاقوں کے آلو ہے وہ ایک تو چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں دوسرا اس کا جوPro کا جو abnormal اس کے جو گٹھلی ہے اس کا گوست چپکا ہوتا ہے ڈیس کے نشانی سوات کے آڈو جو ہیں بالکل ٹپکل آپ ہاف کٹیں گے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا اور گھٹلی ساف نکلا ہے کہ سب سے بہتری آڈو ہوئی ہے اچھے یہاں پہ میں نے آڈو شامل کر دی ہے تقریباً چار عدد ساتھ میں دودھ اس میں آئے گا دو کپ یہ اس موسم کے حوالے سے بہتری ڈرنگ ہے یہ آگیا اس میں دو کپ دودھ اور ساتھ میں تین سے چار کھانے کے چمچ چینی اور اس کے بعد سمپلی پہلے اس کو ہمیں کرنا ہے بلینڈ خوب اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے آڈو اس میں مکمل طور پر بلینڈ ہو جائے یہ سموسے بھی پک گئے یہ سموسے بھی نکال لیتے ہیں سو ہمارے سموسے ہو گئے تیار ساتھ میں اس کی جو ہم نے کڑی بنائی ہے وہ بھی تیار ہے چٹنی بھی تیار ہے اور یہ خاص طور پر اس طرح کے کھانے میں گرمیوں میں اس سے بنا رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو دل کرتا ہے بزار کے کھانے کھانے کا آج کل ٹائفوائٹ اور اپیٹائٹس بہت پھیلا ہوا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ بازار کے کھانے کھلے کھانے گرمی نمی کی وجہ سے ان میں ایسے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا ٹائفوائٹ ہو سکتا ہے یا اپیٹائٹس اے ہو سکتا ہے جس سے آپ نے بچنا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد ہم نے چھری لینا ہے اور چھری تقریباً ایک کپ ہوگی میرے حساب سے چھری کہاں گئی یہ ایک کپ ہے بالکل اس کے ہم نے گھٹلیاں نکال لی یہ تازہ سیزن کی چھری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جوڑوں کے بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے ویسے بھی کھائے آپ کو عام طور پر جوڑوں پہ پہلے ہو تو ہوتا تھا کہ پچاس ساٹھ سال کے عمر میں جوڑوں میں در شروع ہو جاتا تھا بہت ینگ ایج میں شروع ہونا شروع ہو گیا اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اس ح ہی تو گھٹلی میں پیس جے گی اور اس کو ہم نے تھوڑا سے پیسنا ہے بہت بہت سا ہے بہت سال ہے تھوڑی چھریں گی ہمارا شے ہو گیا تیار ملک شے اور بہترین ہو گیا اس کو ہم گلاسے میں پور کریں گے تھوڑی دیر میں آئیس کیوب ڈال کے لیکن فیلال ہمارا کام ہو گئے ریڈی کمپلیٹ اور صرف ہم نے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کو گلاسے میں پور کرنے کے لیے اور ان دمی ٹائم اس کی چاٹ بنائیں گے ساتھ میں کڑی الگ سے بھی سرف کریں گے کچھ لوگ اس کو سموسے کو توڑ کے سرف کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ چٹنی اور کڑی الگ سے پیالے میں رکھے سرف کرتے ہیں تاکہ اسی ٹائم توڑا جائے ادروایز آپ اس کو توڑ کے اس میں جو کڑی شامل کریں گے اگر فوری طور پر نہیں کھایا تو یہ جو سموسے کا کرسپی کرنچین اسے وہ سوگی ہو جائے گا سو میک شور کہ ایدر طریقہ ایک تو یہ اس کو پلیٹ میں بھی سرف کریں گے دوسرا جس کسی کو بھی آپ دے رہے ہیں گھر میں سرف کریں کڑی ساتھ میں پیالے میں دے دی تھوڑی سی چٹنی دی اور سموسے ثابت دے دی وہ اسی ٹائم توڑے کڑی ریالیس کے اوپر اور ساتھ میں ٹیماٹر کی چٹنی یہ ہمارا شیک بھی ریڈی ہوگی ہے گریموں میں ذہن میں رکھے گا جتنی پھلوں کا استعمال کر سکیں یہ سیزن پریم سیزن ہے پھلوں کا سب سے بیسٹ پھل جو ہیں پورے سال کے سیزن میں آتے ہیں لیچی چہری آڑو چیکو آم ہربوزہ تربوز یہ سارے کا سارا پریمیم سیزن ہے کیلہ تو پورے سال کا سیزن میں ملتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں چلیں جی ریڈی ہوگی ایک چھوڑی سے ریکیپ بریک کی طرف جارہے ہیں واپس آتے ہیں پھر کڑی سموسہ سرف کرتے ہیں چاٹ کرنے جائے گا الپی راڈ پیک کڑی سموسہ چاٹ اجزہ کڑی کے لیے دہی آدھا کلو بیسن آدھا کلو چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کلدی پاورڈر ڈیل چاہ کا چمچہ تیل ایک تہائی کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ کالا نمک ایک چاہ کا چمچہ آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے مسترڈ سیٹس ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے بارہ سے پندرہ آدھت کشک دھنیا کرشت دو کھانے کی چمچے سموسے کی ڈو کے لیے میدہ آدھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ گھی آدھا کپ سموسے کی فیلنگ کے لیے ابلے آلو آدھا کلو ہری مرچ سلائسٹ چار ادھت آمچور پاورڈر دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ مطر ایک کپ زیرہ دو کھانے کی چمچے کشک دھنیا دو کھانے کی چمچے گارلک ٹومیٹو چٹنی کے لیے لیسن دو خانی کی چمچے چھلے ٹیماتر چار عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ کشمیری مرچ دو عدد املی کا پیسٹ آدھا کپ ثابت لال مرچ آٹھ عدد ترکیب کڑی کے لیے ایک پین میں تیل گرم کریں اور دہی کے علاوہ کڑی کے تمام اجزہ ڈال کر ایک منٹ فرائے کریں اب دہی کو دو لٹر پانی میں ملا کر مکسچر میں شامل کریں اور عبال آنے تک تقریباً پندرہ منٹ پکا کر ایک طرف رکھ دیں سموسے کی ڈو کے تمام اجزہ مکس کر کے گون دیں اور چار انچ کی گلائی میں کاٹ کر ایک طرف رکھ دیں فلنگ کے لیے تمام اجزہ مکس کر کے ایک طرف رکھیں گارلک ٹومیٹو چٹنی کے لیے ایک پین میں چٹنی کے تمام اجزہ دو کپ پانی کے ساتھ پندرہ منٹ پکائیں اور گرائنڈ کر کے ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد گول کٹی ڈوکو درمیان میں سے دو حصوں میں تقسیم کریں اور اس میں آلو کی فیلنگ بھر کر سیل کر دیں پھر دیمی آج پر آٹھ سے دس منٹ ڈی فرائے کر کے نکالیں اب سموسے کے ٹکڑے کر لیں اور اوپر سے کڑی اور چٹنی ڈال کر سیوف کر دیں پیچ ملک شیک اجزا تازہ آڑو چارہ دد دودھ دو کپ چینی چار کھانے کے چمچے تازہ چہریز ایک کپ آئس کیوبز آٹھ سے دس عدد ترکیب بلینڈر میں آڑو چینی اور دودھ ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں اب اس میں چیریز کوٹ کر ڈالیں اور تھوڑا سا بلینڈ کریں پھر گلاس میں آئس کیوبز ڈالیں اور مکسٹر شامل کر کے سرف کر دیں واپس آگے جی یہ ہماری ایک تو چارٹ کیا اس کو بہتے ہیں سموسہ کڑی چارٹ پوری ثابت ہم نے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سرف کر سکتے ہیں پلیٹر میں چٹنی بھی ساتھ میں دیتے ہیں اور یہ ہمارے آگئی چارٹ اور سمپلی ہم نے اس کو جس طرح توڑا جاتا ہے ہلکا ہلکا سا ہاتھ سے تھوڑا سا توڑ دیا اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی روٹی جو ہے تھوڑی سی پتلی رکھیں گے تو بہتر رہ گا ادھر ویس بہت دو ٹائپ کا ہو جائے گا تو اس کو ہم نے پتلا کر دیا تھوڑا سا توڑ دیا اور یہ آپ نے اس ٹیم کرنا ہے جب آپ نے کسی گیس کو دینا ہے اور فوری طور پر کھانا ہے اس کو ہم نے پہلے تھوڑا سا توڑا اس کے بعد اس کی اوپر آگئی کڑی سوڑی کے ساتھ اس کی کمبینیشن مجھے اچھے لگی اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ سوچا شیئر کر لیں یہ آگئی کڑی بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اور میں نے چکی مجھے ویسے کڑی کا ٹیسٹ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اوور آل ڈیفرنٹ کڑی ہے اس میں آپ کو کڑی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ہو گئی تیار اور ساتھ میں اس کے اوپر آگئی یہ مزیدار چٹپٹی ٹیمانٹر اور لیسن کی چٹنی یہ والی چٹنی جو ہے یہ آپ اس کو عام پاکستانی کھانوں کے ساتھ کسی بھی ٹائم سرف کر سکتے ہیں فریج میں خراب نہیں ہوگی ایک ڈیڑھ مہینہ چلے گی جب بھی بنائی سمپلی فریج میں لکھ دیجئے گا اور یہ اچھے خاصی عرصے تک چل جائے گی یہ آگئی ہماری آج کی سموسہ کڑی چاٹ اور یہ آگئے ہمارے گلاسز جس میں ہم نے سرف کرنا ہے آج کا بڑا تھرسٹ کوئنچر یعنی پیاس بجانے کے لیے بہترین آئٹم آڈو کا سیزن میں نے آپ کو بتایا اب تقریباً آ چکا ہے اس کا شیک بنائیے اور کل ہم نے شربت بنایا تھے کونسنٹریٹس وہ ٹرائے کی جائے گا وہ بہترین ہے میں گھر میں چکے میں آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینسز بتاتا ہوں جو میں گھر میں کرتا رہتا ہوں یہ شربت فالسے کا بنا کر رکھا ہے فریج میں خراب نہیں ہوتا جب آئے بچہ کو بھی آرہ ڈالی ہوئی ہے میں نے بھی خود بھی وائب بھی تھوڑی جی گرمی رکھتی ہے آپ کو تھوڑا ڈی آئی ڈر اور آج کل حبس کا موسم شروع ہو گیا ہے انتہائی گرمی بھی ہے پسینہ بہت ہے کراچی میں سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہمیڈیٹی ہے باقی پاکستان میں خوش موسم ہے یہاں پہ سمندر کی وجہ سے نمی زیادہ ہے اور نمی میں آپ کو پتا ہے جتنا ایکزاوسٹ ہوتا ہے بندہ یہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو ایسے شربت بنالیں کونسنٹریٹ فریج میں رکھ دیں تازہ یہ مختلف قسم کے سوفٹ ڈرنگز اور اس پینے سے بہتر ہے کہ کوئی ہلڈی چیز لے لیں یہ آگے ہمارا آج کا رادو اور تھوڑا سچ میں میں نے شامل کر دی دی چیری اور چیری کو میں نے تھوڑا چنکی رکھا ہے ہلکا سا وہ بڑا مزے گا اس کا ٹیکچر آئے گا یہ ہو گیا تیار ساتھ میں رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی چیریز گارنش کے لیے تو آج کی معنی دوروں ریسیپیز ہوگی ریڈی اگلا ویک انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان کے ٹریڈیشنل کھانوں کا اور اس میں پہلا ویک ہم سٹارٹ کریں پنجاب سے پنجاب کی ٹریڈیشنل بالکل جو دیسی کھانے ہیں جو گاؤں بغیرہ میں بنتے ہیں جو بہت سارے سے کھانے جو اب نہیں بنتے اس کو ہم کوشش کریں ایکسپلور کرنے کا پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے اور خیبر پشتنخواہ کے وہ ساری ریسیپیز پروگرام کے ٹائم موقع ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ پیر وادی دن دوبارہ مرحبا کی تکیلی کھانے آفیس موسیقی 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 موسیقی